دوستو ماضی قریب میں امریکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف امریکی معاشرے کا ایک بد صورت چہرہ دنیا کو دکھا دیا بلکہ اس واقعے کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بار پھر کالے گورے میں تفریق کی ایک بحث شڑ گئی یہ واقعہ تھا پولیس کے ہاتھوں ایک امریکی نیگرو جارج فلائٹ کا بہیمانہ قتل جو بظاہر صرف اس کے رنگ سے نفرت کی بنیاد پر کیا گیا تھا لیکن نفرت کی یہ کہانی نئی نہیں ہے امریکہ میں اس پر کچھ پردہ ضرور پڑا ہوا تھا مگر امریکیوں کی کالوں سے نفرت دراصل کوئی نئی بات نہیں انس سو ساٹھ کی دہائی تک یہ پردہ بھی موجود نہیں تھا اور تب امریکی نیگروز کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے کافی جد و جہد کرنا پڑتی تھی یہ کال برشیر کی کہانی ہے جو انس سو ساٹھ کی دہائی میں اپنے والدین کے ساتھ ایک دور دراز گاؤں میں رہتا تھا اس کے والد مکعی کے کاشتکار تھے اور کال روزانہ اپنے والد کو محنت کرتے ہوئے دیکھتا تھا ایک دن اس نے اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا لیکن آغاز میں اس کے والد نے اجازت نہیں دی ان کا کہنا تھا کہ کال کو دوسرے بچوں کی طرح پڑھائی اور کھیلنے پر توجہ دینی چاہیے لیکن کال بزد تھا کہ وہ اپنے والد کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے آخر کار اسے اجازت مل گئی چند سال گزرنے کے بعد ایک روز جب کال اپنے باغ میں مصروف تھا اچانک اس کی والدہ آ گئی اور اسے تیار ہونے کو کہا انہوں نے بتایا کہ آج کارل کی امریکی نیول ملٹری ٹریننگ سیلیکشن میں حصہ لینے کے لیے روانگی کا دن ہے ناظرین اس وقت تک نیگروز کو آفیسز کے رینگ تک رسائی نہیں دی جاتی تھی کارل کی روانگی کے وقت اس کے والد نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ دوبارہ کبھی گاؤں واپس نہیں آئے گا والد اس کے جانے پر دکھی ضرور تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا صرف کام پر توجہ مرکوز کر سکے اور اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے شہر میں ایک کامیاب شخص بنے لیکن کارل جب فوجی اڈے پر پہنچا تو اسے بورچی بنا دیا گیا اور یہاں سے کارل کی نیول زندگی کا آغاز ہوا ایک بورچی کی حیثیت سے اپنی جاب کا آغاز کرنے والے کارل نے اپنی جاب کا اختتام چیف نیول ڈائیور کی حیثیت سے کیسے کیا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جب کارل برشیر فوجی اڈے پر پہنچے تو انہیں بورچی بنا دیا گیا اس وقت امریکی فوج میں سیاہ فام لوگوں کو آفیسر رینک میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا تھا اگلے روز کارل اور اس کے چند دوستوں نے اپنی کلاس کے ایک سفید فام طالب علم کو تیراکی کرتے دیکھا اس کے ایک دوست نے بتایا کہ سفید فام اور سیاہ فام لوگوں کے لیے تیراکی کے شیڈیول مختلف تھے یہ دیکھ کر کارل سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تفریق کیوں رکھی جاتی ہے کیونکہ تمام انسان برابر ہیں اس کے بعد کارل نے بے دلی سے تیراکی سیکھنا شروع کر دی ایک روز جب وہ تیراکی کے لیے آیا تو وہاں موجود ہر شخص نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ یہ دن کالے لوگوں کے تیرنے کا نہیں تھا یہاں تک کہ جہاز کے کپتان نے بھی اپنے ماتحد کو حکم دیا کہ کارل کو یہاں سے نکال دیا جائے اس تزہیق آمیز رویے کے باوجود کارل نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اپنی تیراکی سے سب کو متاثر کر دیا اس واقعے کے بعد اسے سزا کے طور پر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا کچھ روز بعد جہاز کا کپتان اس کے پاس آیا سے بہت متاثر ہوا ہے کپتان نے اسے ریسکیو تھرڈ ٹیم میں شامل کر دیا جسے سن کر کارل بہت خوش ہوا اس نے فوراً اپنے والدین کو متعلق کرنے کے لیے خط لکھ دیا اگلے روز سمندر کے بیچوں بیچ ایک ہیلیکوپٹر تباہ ہو گیا بحری جہاز کے کپتان نے انتہائی پریشان ہو کر فوری طور پر ایک غوتہ خور کو ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کو بچانے کا حکم دیا طویل انتظار کے بعد بلاخر وہ غوتہ خور پائلٹ کو سمندر سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا غوتہ خور کا نام چیف سنڈے تھا جو امریکی بحریہ میں ماسٹر چیف کے عہدے کے حامل غوتہ خوروں میں سے ایک ہے ماسٹر چیف کو سب سے زیادہ ماہر تیراکوں کی ٹیم قرار دیا جاتا ہے چیف سنڈے یوں تو پائلٹ کو سمندر سے نکالنے میں کامیاب رہا لیکن بد قسمتی سے اس کی جان نہ بچائی جا سکی اس وقت ایک غوتہ خور صرف ایک ہی شخص کو بچا سکتا تھا کیونکہ اس سال غوتہ خوری کے لباس کا وزن دو سو کلو گرام سے زیادہ تھا دوسرے غوتہ خور کے نیچے جانے کے وقت اس کی حفاظتی رسی ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے وہ سمندر کی تہہ میں گرتا چلا گیا یہ صورتحال دیکھ کر چیف سنڈے نے غوتہ خوری کا لباس پہنے بغیر فوراں سمندر میں چھلانگ لگا دی اور دوسرے غوتہ خور کو بچانے میں کامیاب ہو گیا اس واقعے کے نتیجے میں چیف سنڈے کے پھیپڑے بری طرح زخمی ہو گئے اور اسے اسپتال میں داخل کر دیا گیا ڈاکٹرز نے اسے مکمل صحتیاب ہونے تک دوبارہ غوتہ لگانے سے بھی منع کر دیا ڈاکٹرز کی ہدایت سننے کے بعد چیف سنڈے نے انتہائی مایوس ہو کر اسپتال میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اگلے روز اس شور شرابہ کرنے کی وجہ سے اسے جیوری کے سامنے پیش کیا گیا جس کی سماعت کے وقت کارل سمیت پوری ملٹری نیوی موجود تھی بلاخر بحری جہاز کے کپتان نے چیف سنڈے کو ٹیم کی کوچنگ سے برطرف کرنے کا فیصلہ سنا دیا جیوری کے بعد کارل کپتان کے پاس گیا اور اس سے ہیڈکوارٹر میں غوتہ خوری کی تربیت میں حصہ لینے کی اجازت طلب کی کارل کا کہنا تھا کہ وہ چیف سنڈے کی جررت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور وہ بھی چیف سنڈے کی طرح فوج میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس کا مضبوط عظم دیکھ کر کپتان کا دل موم ہو گیا اور اس نے کارل کا تبادلہ سویمنگ ڈیویجن سے غوتہ خوری کے ڈیویجن میں کرنے کی اجازت دے دی اگلے دن کارل تربیتی کیمپ میں پہنچا اور مرکزی دروازے پر موجود محافظ کو اپنا لیٹر آف ڈیوٹی دے دیا اس صورتحال میں وہ محافظ پریشان دکھائی دیا کیونکہ اس سے پہلے کسی سیاہ فارم کو میرین بیس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کچھ ہی دیر میں چیف سنڈے اپنے کمرے سے باہر آ گیا جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کارل کا کوچ ہوگا کارل نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا لیکن چیف سنڈے یہ کہہ کر اس کا مزاق اڑانے لگا کہ وہ سیاہ فارم ہونے کی وجہ سے غوتہ خور بننے کے قابل نہیں ہیں بلکہ صرف بورچی بننے کا مستحق ہے اپنے منٹور کی جانب سے اس توہین آمیز رویے پر کارل نے خاموشی اور صبر سے کام لیا چیف سنڈے کے جانے کے بعد شام تک وہ وہیں کھڑا انتظار کرتا رہا جب چیف سنڈے واپس آیا اور اس نے کارل کو بدستور مرکزی دروازے پر دیکھا تو سخت غصے میں آ کر اسے اپنے گاؤں واپس جانے کا حکم دیا لیکن کارل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس نے اپنے والد سے بحریہ کا رکن بننے کا وعدہ کیا تھا اس کا عظم دیکھ کر چیف سنڈے نے آخر کار اسے اندر آنے کی اجازت دے دی کیمپ میں کارل کی ملاقات سنو ہل نامی طالب علم سے ہوئی وہ واحد سفید فارم شخص تھا جس نے کارل کو خوش آمدید کہا اس نے بتایا کہ کیمپ کی قیادت مسٹر پیپی نامی سابق میرین کر رہے ہیں اس کے بعد سنو ہل اسے اپنے کمرے میں لے گیا جہاں کارل کو ایک اور سفید فارم طالب علم نظر آیا جو کارل کو کمرے میں ٹھہرانے پر راضی نہیں تھا کچھ دیر بعد چیف سنڈے نے وہاں آ کر تمام طلبہ کو سمجھایا کہ کارل اب اس تربیتی کیمپ کا حصہ ہے پوچ کی باتیں سن کر باقی طلبہ ایک ایک کر کے یہ کہہ کر ہوسٹل سے نکل گئے کہ سیاہ فارم شخص کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سونے سے بہتر ہے کہ وہ بحریہ سے ہی نکل جائیں اگلے دن کارل نے اپنی تربیت کا آغاز کر دیا پانی میں غوطہ لگانے میں ناکامی کی وجہ سے چیف سنڈے نے فوری طور پر سنو ہل کو تربیتی کیمپ سے خارج کر دیا دن پر دن گزرتے چلے گئے اور کارل دوسرے طلبہ کے ساتھ تحریری امتحان کے آنے تک غوطہ خوری کی تربیت حاصل کرتا رہا تحریری امتحان میں اس کے نمبر اچھے نہیں آئے جس پر اسے بتایا گیا کہ اگلے ٹیسٹ میں دوبارہ خراب سکور ہونے پر افسر کو متعلق کر دیا جائے گا جس کے بعد اسے تربیتی کیمپ سے نکال دیا جائے گا سمسٹر بریک کے دوران کارل نے متعلق کے لیے سٹی لائبریڈی جانے کا فیصلہ کیا وہاں اس کی ملاقات جو نامی لائبریڈین سے ہوئی جو نرسنگ میں تعلیم حاصل کر رہی تھی جب کارل نے جو سے متعلق کرنے کے لیے رہنمائی کرنے کو کہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بہریہ کے بارے میں سبق بہت مشکل ہے جسے سمجھنے میں کارل کو مہینوں لگ جائیں گے کارل برشیر کے مسلسل اسرار پر جو نے بلاخر متعلق میں اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اس بار کارل اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا دوپہر کے وقت شیف سنڈے غوطہ خوری سکھانے کے لیے واپس آ گیا اور اس نے رورک اور اشر نامی دو نئے طلبہ کو ڈوبے ہوئے جہاز کی ویلڈنگ کرنے کا حکم دیا اشر جب بہری جہاز کی ویلڈنگ کر رہا تھا کہ اچانک ڈوبا ہوا جہاز حرکت میں آ گیا جس کے نتیجے میں اشر گہرائی میں گر گیا اسی دوران گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہیلمٹ میں لگی ہوئی ہوا کی نلکی اٹک گئی اس صورتحال میں رورک اور اشر دونوں مدد کے لیے پکارتے رہے اور ایسے میں کارل برشیر نے رضا کارانہ طور پر ان دونوں کو بچانے کا فیصلہ کر لیا چیف سنڈے نے اسے دونوں کو بچانے کے لیے آکسیجن ختم ہونے تک پانچ منٹ کا وقت دیا اس کارروائی کے دوران رورک خوفزدہ ہو کر کارل سے دور ہو گیا جس پر کارل کو شدید غصہ آیا لیکن اس نے اشر کی مدد کرنے کا میشن جاری رکھا اگلے روز چیف سنڈے نے بہریہ کے کمانڈرے کی طرف سے ایوارڈ پڑھ کر سنایا لیکن ایوارڈ کارل کے بجائے رورک کو دیا گیا کارل نے اگرچہ اپنے ساتھیوں کی جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا لیکن اس کی خدمات کو صرف اس لیے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ وہ سیاہ فام تھا اگلے روز کارل نے گاؤں میں اپنے گھر والوں سے فون پر بات کی کارل کی والدہ نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ کارل کے والد نے جان بوجھ کر اسے اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا کارل بے حد دکھی ہو چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جو اس سے باتیں کر کے اس کا غم بانٹ لے کچھ دیر بعد جو کے انتظار میں بیٹھے کارل کے پاس ایک عورت آئی جس نے بتایا کہ وہ چیف سنڈے کی بیوی ہے کارل کو روتے دیکھ کر اس نے کہا کہ وہ بھی کارل کی طرح اداس ہے کیونکہ چیف سنڈے نے آج کی پارٹی میں اس کے بجائے کسی اور کا انتخاب کر لیا تھا اس عورت نے کارل کو اس بار میں چلنے کے لیے کہا جہاں اس کا شوہر موجود تھا دونوں کے بار میں پہنچتے ہی بحریہ کے تمام عرقان نے چیف سنڈے کو اطلاع دے دی جس نے آتے ہی کارل کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہاں سیاہ فارم لوگوں کا داخلہ منع ہے لیکن اس بار کارل نے اپنے کوچ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف سنڈے کو اس سے حسد ہے کیونکہ وہ اپنے چیف سے بہتر ہے چیف سنڈے نے غصے میں آکا کارل کو پانی کے اندر سانس روکنے کا مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا اس کا کہنا تھا کہ اگر کارل ہار گیا تو اسے تربیتی کیمپ سے نکال دیا جائے گا لیکن کارل اگر جیت گیا تو وہ اپنے واحد سفید فارم دوست سنو ہل کو کیمپ میں واپس بلا سکے گا کارل نے اپنے کوچ کی بدسلوکی سے تنگ آ کر فوری طور پر چیلنج قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا کارل نے آخر کار یہ مقابلہ جیت لیا اگلے روز مسٹر پیپی نے چیف سنڈے کو بلایا اور کارل کو آئندہ امتحان میں پاس نہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی سیاہ فارم اس کے کیمپ سے تربیت مکمل کرے اگرچہ وہ دونوں کارل کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن چیف سنڈے نے محسوس کیا کہ کارل اس سے بہت بہتر ہے اس کے باوجود وہ عالی افسران کے حکم کو رد نہیں کر سکتا تھا اس نے کارل کو بلایا اور اسے بتایا کہ وہ امتحان نہیں دے سکتا لیکن کارل بزد تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا چیف سنڈے نے جذباتی ہو کر میز پر بڑا ریڈیو اٹھایا اور اسے دیوار پر مار دیا یہ ریڈیو کارل کو اس کے والد نے دیا تھا اور ان کی یہی واحد نشانی تھی جو کارل کے پاس موجود تھی اگلے دن تمام شرکہ پریکٹیکل امتحان کے لیے تیار ہو رہے تھے کارل نے اپنے کوچ کو ایک بار پھر اعتماد بھری نظروں سے دیکھا چیف سنڈے کے پاس اب اسے امتحان کی اجازت دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا امتحان شروع ہونے پر تمام طلبہ نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اوپر کھڑے اہلکاروں نے ٹیسٹ کٹس والے بیگ پانی میں پھینکنا شروع کر دیے لیکن جب کارل کی باری آئی تو مسٹر پیپی کے حکم پر اس کا بیگ پھاڑ دیا گیا کارل دیر تک پانی میں اپنا سامان تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا جس میں کئی گھنٹے گزر گئے باقی تمام طلبہ ایک ایک کر کے اپنا امتحان پورا کرنے کے بعد پانی سے باہر نکل چکے تھے لیکن کارل ابھی تک پانی کے اندر ہی موجود تھا امتحان کی نگرانی کرنے والے مسٹر پیپی نے چیف سنڈے کو حکم دیا کہ کارل کی سانس ختم ہونے تک اسے پانی میں ہی رہنے دیا جائے چیف یہ سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ اس طرح اس کا اپنا کریئر تباہ ہو جاتا چیف سنڈے اور وہاں موجود تمام طلبہ کی پریشانی اب انتہا کو پہنچ چکی تھی لیکن مسٹر پیپی پھر بھی چیختے رہے کہ کارل کی مدد نہ کی جائے آخر کار شدید پریشانی کے عالم میں چیف سنڈے نے اپنے افسر کا حکم رد کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں موجود تمام دوسرے لوگوں کو کارل کی مدد کرنے کا حکم دیا اسی وقت کارل اچانک پانی کی سطح پر آ گیا وہ کامیاب ہو چکا تھا اگلے روز گریجویشن کی تقریب میں سنو ہل اسے ایک اچھی اور ایک بری خبر سنانے کے لیے کیمپ میں آیا اچھی خبر یہ تھی کہ نیوی نے اسے دوبارہ غطہ خوری کی تربیت لینے کی اجازت دے دی ہے اور بری خبر یہ کہ چیف سنڈے کو مسٹر پیپی کی حکم عدولی پر برطرف کر دیا گیا ہے کارل نے خاموشی سے اپنا سامان بستر پر رکھا اور اس وقت اسے انتہائی حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کے والد کا ریڈیو ٹھیک ہو چکا تھا اور اسے پتا چلا کہ وہ ریڈیو چیف سنڈے نے ٹھیک کیا تھا کچھ عرصے کے بعد کارل بہریہ میں ایک سینئر غطہ خور بن گیا اس کی شادی جو سے ہو گئی اور اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا اس وقت وہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا مشن سر انجام دے رہا تھا یعنی سمندر میں ڈوب جانے والے ایٹم بم کو تلاش کرنا آغاز میں کمانڈر کو شک تھا کہ شاید کارل برشیر اکیلے یہ مشن مکمل نہ کر سکے لیکن کارل نے سب کو ثابت کیا کہ اسے اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے کارل کی اس کامیابی کو پورے امریکہ میں براہ راست نشر کیا گیا اس مشن میں ایک حادثے کے دوران کارل کی ایک ٹانگ تقریباً کٹ گئی اور اب وہ عام لوگوں کی طرح چلنے پھرنے سے بھی قاسر ہو چکا تھا لیکن اسے صرف اس بات کا افسوس تھا کہ وہ اپنے والد کا فخر نہیں بن سکا اس کا خواب تھا کہ وہ چیف ڈائیور کے اہدے تک پہنچ سکے دوسرے جانب چیف سنڈے کو غتہ خوری کا لائسنس منسوخ ہونے کے بعد شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا اگلے دن جب وہ اکیلہ بیٹھا تھا تو ایک نرس نے اسے ایک اخبار دیا دیکھی اور اس کی ٹانگ کے بیکار ہونے کے بارے میں پڑھا اس نے کارل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک رسالہ اسے بھیجا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک ائر فورس آفیسر ٹانگ نہ ہونے کے بعد مسنوعی ٹانگ لگا کر بھی اپنے کریئر سے وابستہ رہا اس طرح چیف سنڈے نے کارل برشیر کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنی ٹانگ کٹوا کر اپنی جوب پر رینسٹیٹ ہونے کی درخواست کرے کارل برشیر نے یہی فیصلہ کیا اور اس نے اپنی ٹانگ کٹوانے کا اندیا دے دیا اسی دوران چیف سنڈے اپنے ایک معاون کے ساتھ کارل سے ملنے چلا آیا کچھ ہی دیر بعد ہینکس نامی نیول کپتان بھی وہاں پہنچ گیا کارل نے اس سے التجا کی کہ صحت یاب ہونے پر اسے کام پر واپس بلا لیا جائے لیکن کیپٹن ہینکس نے اس کی موجودہ حالت دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے کہا کہ وہ دوبارہ کبھی غوطہ نہیں لگا سکے گا کیپٹن ہینکس کی بات سنکا کارل نے اسے اخبار میں شائع ہونے والی ایک کہانی دکھائی جس میں فضائیہ کے ایک قابل فخر پائلٹ کی صرف ایک ٹانگ تھی آخر کار اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا سرجری سے صحت یاب ہونے کے بعد کارل نے صرف ایک ٹانگ کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالنا شروع کر دی بلاخر بہریہ میں کارل کی قسمت کے تعایع ان کا دن بھی آن پہنچا بدقسمتی سے دروازے پر کارل کی جانب سے چند سوالات کے جواب دینے کے بعد ایک محافظ نے چیف سنڈے کو کمرے میں داخل ہونے سے روک دیا کیپٹن ہینکس نے گارڈز میں سے ایک کو غوطہ خوری کا مخصوص لباس لانے کا حکم دیا اس نے کارل کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ اس دو سو کلو گرام سے زائد وزنی لباس میں بارہ قدم چلنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے دوبارہ غوطہ خور بننے کی اجازت دے دی جائے گی اسی وقت کمرے کے باہر کھڑا چیف سنڈے گارڈ کو دھکا دے کر زبردستی کمرے میں داخل ہو گیا دروازہ کھولتے وقت وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ افسران کارل کو دو سو کلو گرام سے زائد وزنی لباس پہننے کا حکم دے رہے ہیں کارل کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی اپنے والد کا عظم دیکھنے کے لیے وہیں موجود تھے چیف سنڈے نے آلہ افسران سے نرمی کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ اتنا بھاری لباس پہن کر ایک عام شخص کے لیے بھی چلنا مشکل ہے لیکن کارل اپنی پر اعتماد آنکھوں سے چیف سنڈے کو یقین دلاتا رہا کہ آج وہ یہ ثابت کرے گا کہ اس کی معذوری اس کے خواب کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کچھ دیر بعد کارل غوطہ خوری کا لباس پہن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے قدم اٹھانا شروع کر دیئے کارل بل آخر بارہ قدم اٹھانے میں کامیاب ہو گیا کارل کا عظم دیکھ کر کیپٹن ہینکس اور تمام آلہ افسران نے کارل کو بحریہ کے غوطہ خوروں میں دوبارہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہال میں موجود ہر شخص کھڑے ہو کر کارل کی کامیابیوں پر تالیاں بجا رہا تھا اور چیف سنڈے یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے بطور استاد اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اس نے اپنے سیاہ فام طالب علم کو سلیوٹ کیا جو اس کا آخری سلام تھا اس سیاہ فام طالب علم کو آخری سلام جس نے اسے زندگی کا اقیمتی سبق سکھایا یعنی اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کا عظم ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی